ریویوار کو جنپد کے 49 کندروں پر UPSC کی پرارمبک پریچھا سمپن ہوئی جس کے سمجھ میں پریچھا کے نوڈل عدیقاری ایڈی ایم سیٹی راکیش کمان شباستو نے بتایا کہ جنپد میں 49 کندروں کا پریچھا ساکوشل سمپن ہوا انہوں نے بتایا کہ دو پالیوں میں پریچھا کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں پرثم پالی میں 8711 پریچھا میں شامل ہوئے جبکہ 9430 پریچھا چھوڑ دیا تتہ دوسری پالی میں 8694 پریچھا دیا 9447 پریچھا چھوڑ دیا ایڈی ایم سیٹی نے بتایا کہ پریچھا کو کوویڈ نائنٹنگ کے ریموں کا پالن کرتے ہوئے سبی کندروں پر سمپن کرائیا گیا اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہو پریچھا اور پریچھا کے نوڈل عدیقاری ایڈی ایم سیٹی راکیش مہاشے واسطہ نے کہا موسیقی 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 امید پیپر موسیقی ایسا شکل کیا لگ رہا ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اچھا لگ رہا ہے نہیں فرسٹ ہے میرا دیری سرما UPSC کیسا رہا تھا اچھا اس سے پہلے بھی آپ نے اچھا لیا ہے جی میں نے ایک بار دیا ہوا ہے سیکنڈ اجام ہے پیپر کیسا تھا پیپر کافی متر تف تھے لیکن صحیح ہیں ڈی امیاتو آج جو UPSC کا پیپر تھا پیپر کیسا تھا پیپر ٹھیک تھا مطابعہ جان دیا蒸 بھی جان دیا تھا اس سے پہلے بھی آپ نے اچھا مکاروں فرسٹ ہے جی ایک بار اور سب دیا دو آجان رانیس میں کیا لگ رہا ہے پیپر دیکھا پیپر دے گا پیپر دے گارا ہے کیا تیاری کرنا پڑے گا ابھی بہت گوتہ لگانا پڑے گا تف جان کر کچھ ہوگا کماری آپ بھائی آدم UPSC کا کہتا رہا ہے پیپر ٹھیکتا آیون پیپر ایفریز پیالی پیپر ایفریز پیالی پیالی بھی اپنے آندگی میرے ایک فرسٹ آدم تھا کیا کردہ ہے یہ دیکھتا ہے ہاں کوسوس تو یہ ہی ہے اب مثل ریزلت آنے کی بار دیکھتی ہوں سمتہ سیوال سویس 2020 کیسا رہا ہے اچھا رہا ریزلت آنے کے بارد پتا چلے گا پیپر کیسا رہا تھا ٹھیک تھا مطلب جیسا پڑا تھا ایسا ہی ہے آج یونین پبلک سرویس کمیشن کی آئی اے ایس کی پرارمبی پریقشہ تھی جو پورے دیش میں تیہتر کیندروں پر سمپادیت ہوئی ہے گورکپور بھی ایک کیندر تھا اس میں سے جہاں 18141 چھاتروں کو اپسٹیت ہونا تھا جس میں سے پرثم پالی میں 8711 اپسٹیت رہے اور 9430 اپسٹیت رہے اسی پرکار دلتی پالی میں اپسٹیتوں کی سنکھی 8694 ہے اور اپسٹیت کی 9447 ہے یہ 49 کیندروں پر یہ پریقشہ سمپن ہوئی ہے اور سفلتا پوروک پریقشہ سمپن ہوئی ہے گورکپور میں سانتی پونڈھنگ سے سوچتا پوروک بینہ نکل ویہین پر اچھا ہوئی ہے اور سب میموں کے انتگر ساری کاروائیاں سمپادیت ہوئی ہیں اس سمیں انپسٹیت بچوں کی بکلیٹ ڈسٹرائی کیا رہی ہیں آئیوک کے نردیش کے انسار یہ جلائی نہیں جانی ہے اسی لیے ان کو ڈسٹرائی کر کے چھوٹے ٹکڑوں میں اور گڑھے کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے موسیقی